القول البدی میں ہے سجدنا امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوئی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے مجھے کوئی وظیفہ کوئی ورد وظائب بتائیں تاکہ میں اس کو خواب میں دیکھ سکوں کہ وہ کس حال میں ہے حضرت حسن بسری نے جو کچھ عطا کرنا تھا کر دیا وہ عورت ایک رات سوئی اور خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی وہ بیٹی آگ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور عذاب نار ہو رہا ہے وہ آہو بکار کر رہی ہے وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کر صدائیں لگا رہی ہے یہ ماتھی تڑپتی ہوئی اٹھی اور بڑی بیتاب ہو گئی اپنے بچی کی یہ حالت دے کر اس سے برداشت نہیں ہوا ایک بار پھر حسن بسری کی خدمت میں حاضر ہو گئی سارا واقعہ سنا دیا حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کو تو آگ کا عذاب ہو رہا ہے آپ بڑے مغموم ہوئے سن کر پھر ایک بار سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ لئے آپ کی آنکھ لگی آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے نظارے ہیں جنت کے نظارے ہیں اور ایک لڑکی کو دیکھا اس لڑکی نے پوچھا اے بزرگ کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں آپ نے فرمایا بتاؤ تو کون ہے میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی کہ مجھے ورد وظیفہ بتائے بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا وہ تو معاملہ کچھ عجیب تھا اس نے تو عذاب کا بتایا تھا یہاں تو تو جنت کے مزے لے رہی ہے وہ کہنے لگ پڑی لڑکی میری مان نے آپ سے ٹھیک کھا تھا میں اسی آلت میں تھی لیکن حضور ہوا یوں جہاں پر جس قبرستان میں میں مدفون ہوں اس قبرستان کے پاس ایک شخص گزرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس پہ اس نے درودِ پاک پڑھ دیا اس کے درود کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھ سمیت کئی قبر والوں کو عذاب سے اٹھا کر اپنی رحمت میں داخل فرما دیا ہے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے درود پڑھنے والے کو تو برکات و سمرات ملتی ہیں تو پڑھنے والے نے پڑھ دیا اللہ نے اس پڑھنے والے کا تو قبول فرمایا ہی ہوگا اس کی برکت سے ان عذاب والوں سے عذاب اٹھا کر جنت میں داخل فرما دیا جو پڑھے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا موسیقی موسیقی